اللہ عزت ورکڑ تسوق کے لاسانی پھروس منحن پی زمانگا کی روس منحن پی ہا پھروس منحن پی زمانگا کی السلام علیکم ورحمت اللہ امید لئے تمہیں خیرے سے ہوں گے آپ کا خاتم آپ کی خدمت میں حاضر ہے جس رہاں کے پہلے بھی آپ کی خدمت میں میری چند وضائف اور عمال پیش کی انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے آپ نے ان کے اوپر ملکی ہوگا اور اس کے فوائد اور اثرات انشاءاللہ پر مرتب ہو رہے ہوں گے اور مزید بھی انشاءاللہ رمان اللہ تعالیٰ کو خیرے اور برکتے نصیب فرمائیں آج ایک عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں بعد لوگوں پر یہ شکو ہوتا ہے کہ ہماری اولاد ہماری نہ فرمائیں یہ معاشرے میں ایک بہت بڑا علمیہ ہے جو بہت زیادہ پریشان ہے اور اولاد کی تربیت بہت ضروری ہے لیکن اولاد کی تربیت کرنے کے باوجود اپنی اولاد کو لقمیں حلال کھلایا اس کو اچھی تربیت دی اور اچھے عامال سکھائے اچھے لوگوں کی صحبت میں بٹھائے لیکن پھر بھی ان بچوں میں نہ فرمائیں ہماری بات نہیں تو ان کے لئے ضروری یہ ہے کہ وہ یہ میری ویڈیو آخر تک دیکھیں اس عمل کو کریں تو انشاءاللہ رمان آپ مجھے اپنی دھومیات دکھیں عمل کیا ہے کہ آپ نے شروع کے تین دنوں میں یا حسیبو گیارہ سو مرتبہ روزانہ پڑھنا ہے زمان مکران کی پہی خید نہیں جس وقت بھی آپ کے جی چاہے پاکی کے حالت میں وضو کی حالت میں قبلہ رکھ ہو کر آپ بیٹھ کے اس عمل کو کر سکتے ہیں گیارہ سو مرتبہ تین دن پڑھنے کے بعد یعنی تین تیس سو مرتبہ جب آپ تین دنوں میں پڑھ لے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ ہر روزانہ یا حسیبو گیارہ مرتبہ ہر نماز کے بعد مختصر عمل ہے اگر گیارہ مرتبہ آپ پڑھیں گے زیادہ سے زیادہ آپ کے دس یا گیارہ سکنڈ لگے گی تو انشاءاللہ روح مان پھر لگتار ہمیشہ کے لئے اس کو آپ ہر نماز کے بعد گیارہ مرتبہ یا حسیبو کی ورد کو اپنے معمول میں رکھیں گے اس کے بعد اللہ کی حضور سے دعا مانگیں جیسے کہ مسنون دعائیں ہیں عدعیہ معصورہ ہیں رباس اللہ علیہ وسلم کی ایسی دعائیں ہیں جس میں اولاد کی دربیت کے لئے یا اولاد کی خیر و برکات کے لئے دعائیں مانگی جاتی ہیں رب اللہ تدرنی فردنو انتا خیر الوارفین ربنا حبلنا من ازواجنا و دریاتنا قرد اعجنی وجعلنا للمتقین امامہ وغیرہ وغیرہ ان دعاوں کو بھی اللہ سے مانگیں اور اپنے الفاظ میں بھی اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ اس اولاد کو میرے لئے فرما بزار فرما تاکہ یہ معاشرے کے ایک اچھا فرد بن کے اور معاشرے میں لوگوں کی خدمت پر سکیں انشاءاللہ الرمان آپ اس عمل کو کریں آپ کی تمام کے تمامی مسائل حل ہو جائیں گے آپ کی خرمی سکون پیدا ہو جائے گا آپ کی اولاد آپ کی فرما بزار ہو جائے گی نیک ہو جائے گی اور انشاءاللہ الرمان دل لگا کر سبق پڑے گی اور دل لگا کر اپنا کام کرے گی انشاءاللہ الرمان اسی طرح ایک سے جسٹ ویڈیو کے ساتھ بارا بی شما کے حاضر ہوں گا تب تک کے لئے اجازت دیجئے اسلام